اسلام علیکم ایوریون کیا آپ کو لوکی کھانا پسند نہیں ہے اگر آپ کو لوکی پسند نہیں ہے تو یہ ریسپی دیکھنے کے بعد لوکی آپ کی فیوریٹ ہو جائے گی تو چلیے آج بناتے ہیں بہت ہی مزیدار لوکی کا کوفتہ اور بہت ہی امیزنگ سی اس کی گریوی بھی ریڈی کریں گے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ایک لوکی لیں گے اسے اچھی طرح سے دھو کر کے اس کا چلکہ اتار لیں گے اور اگر بیج ہو اس میں تو اس کے بیج نکال دیں اس کے بعد اسے گریٹ کریں اور اگر بیج نہ ہو تو پھر آپ ایسے ہی اسے گریٹ کر سکتے ہیں قدوکس کر سکتے ہیں اب اسے گرم پانی میں ڈال کر کے اسے دو منٹ کے لیے اسے بوائل کر لیں گے اور اس کا پانی چھان لیں گے اسے لوکی نس اگدم سوفٹ ہو جائے گی اب اسی اس طرح سے چھان لیں گے یہ بھی بہت زیادہ گرم ہے اگر آپ چاہیں اب اس کے مسالے ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اب ایک پان لیں گے اور اس میں میں نے دو پیاز لیے ہیں جو بس ایسے ہی رفلی کٹ لیا ہے میں نے آٹھ سے دس لہسن کی کلیاں لے لیں گے اور ایک انچ ادرک لے لیں گے اور دو ٹاماٹر لیے ہیں میں نے یہاں پہ ٹاماٹر میڈیم سائز کا ہے اور ان سب کنا اس پان میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں نے ثابت دال مرچ لیے ہیں جو یہ تیکھے والے ہیں اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اب دس سے بارہ کاجو لے لیں گے اور ایک سی ڈیڑھ انچ ڈالچینی لے لیں گے دو ہری الائچی اور تین سے چار لانگ اور ایک کپ کے تقریباً یہاں پہ پانی ڈال دیں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے ملا دیں گے ملا کر کے اسے گیس پہ چڑھا دیں گے اور اب اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اسے کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پہ ڈھکن لگا کر کے اسے کوک کریں تو اسے اب گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اسے اتار کر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے جب تک یہ مسالے تھنڈے ہو رہے ہیں اتنی دیر میں ہم اپنے کوفتے ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دو آلو لیے ہیں اسے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کر کے اسے گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں باریک کٹیوی پیاز ڈال دیں گے ایک پیاز لیا ہے میں نے اور یہاں پہ تین سے چار ہری میرچ باریک کٹیوی دھنیا کے پتے دھنیا کے پتے ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور اب جو ہم نے یہ بوائل کر کے رکھا تھا لوکی اسے ڈال دیں گے اس کا پانی میں نے بالکل نکال لیا ہے اب یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپون بیسن ڈال رہی ہوں یہ بیسن کو میں نے بھون لیا ہے روست کر لیا ہے بس بیسن کو پین میں ڈال کر کے بس ایسے ہی روست کر لینا ہے ہلکا سا اب یہاں پہ آدھی چھوڑی چمچ ازوائن ایک دہائی چمچ بھونہ وزیرہ کا پارڈر نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لیں اور ان سب کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر یہاں پہ بیسن کی ضرورت اور لگے تو آپ اس میں بیسن ملا سکتے ہیں اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت اچھا مکس ہو چکا ہے اب اس کا چھوٹا چھوٹا پورشن لے کر کے اس کا کوفتہ بنا لیں گے اس طرح سے بلکل اگر مکشر ہاتھوں میں زیادہ سٹ رہی ہے تو آپ ہاتھوں کو ہلکا پانی سے بھگا لیں بھگا کر بنائیں گے تو ہاتھوں میں بلکل بھی نہیں چپکے گی اب اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اب یہ مسالے بلکل تھنڈے ہو گئے ہیں تو مکسی کجار لیں گے اور اس میں ان مسالوں کو ڈال کر کے اور بلکل فائن پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے اب ایک پان یا کڑا ہی گرم کر لیں گے اور اس میں دو سے تین چمچ تیل ڈال دیں گے جو تیل آپ کھاتے ہوں وہ تیل ڈال دیں اب اس میں آدھا چھوٹا چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور اس میں جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا ہے مسالوں کا وہ مسالہ ڈال دیں گے اس میں اب یہ مسالے کو اچھی طرح سے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو بھونیں گے اس میں اور زیادہ کچھ ڈالنا نہیں ہے اس میں ساری چیزیں ڈلی ہوئی ہیں تو نمک یہاں پہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دیں اور بس یہاں پہ تھوڑا حلدی ڈال دیں گے اب اسے تب تک بھونیں گے جب یہ مسالے پین چھوڑنا شروع کر دیں اور آئل سپریٹ ہونے لگے مسالوں کو دوسری سائیڈ میں رکھ کر کے اسے بھون لیں گے جب تک مسالے بھون رہے ہیں تو یہاں پہ کوفتے کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے لئے آئل کو میڈیم ہیٹ پہ گرم کر لیں اور اس میں جو کوفتے ہیں اسے جتنا پین میں آ سکے اتنے کوفتے کو ڈال دیں اور اسے ٹرن کر کے دونوں طرف سے بہت اچھی اسے فرائی کر لینا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اور یہاں دوسری سائیڈ میں مسالہ بھی بھون رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتہ بہت ہی اچھے طرح سے فرائی ہو گیا ہے تو اسے اب آئل سے نکال لیں گے الگ کر لیں گے لوکی کے کوفتے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں نے سارے کوفتے کو فرائی کر لیا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک ضرور سے کیجئے گا اور ایسی آسان اور ڈیلیشیس ریسپی دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ پین کو چھوڑنے لگا ہے مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں میں گرم پانی ڈال رہی ہوں پانی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں آپ کو گریوی کی تھکنس کیسی رکھنی ہے اسے حساب سے پانی ڈالیں اب یہاں پہ میں نے روست کیا ہوا کسوری میتھی ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ اور لاسٹ میں اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون کے تقریباً ملائی یہ ہوم میڈ ملائی ہے جو گھر میں دودھ آتا ہے اس میں جو ملائی جمتی ہے وہ والی ملائی ہے آپ چاہیں تو مارکٹ کا بھی ملائی ڈال سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح سے ملا دیں گے مسالے کے ساتھ اور ملائی ڈالنے کے بعد زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ ہرہ دھنیا ڈال کر کے مکس کر دیں گے اب جو ہم نے کوفتے ریڈی کیے ہیں لوکی کی کوفتے وہ سارے کوفتے اس میں ڈال دیں گے اور بس ہلکی ہاتھوں سے اسے نہ اچھی طرح سے ملا لیں گے کیونکہ کوفتے بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو بہت ہی لائٹلی اسے چلانا ہے تاکہ کوفتے بلکل بھی نہ ٹوٹیں اور اب گیس کا فلم بن کر دیں گے اور چلیے اسے گرم گرم سرف کرتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ بھی کوفتے بنائیں گے تو آپ کے کوفتے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے بہت سوفٹ بنیں گے ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈالیشیس بنتا ہے اب اسے رائس چاپاتی پراتھا کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہے ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے all کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دیر کس بات کی ہے جلدی سے ٹرائے کریں اس ریسپی کو اپنا خوب خیال رکھیں کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ